نمسکار ہر دیکھ سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل پہ جہاں پہ ہم آپ سبی کے لیے بہت سارے اپائیک ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور دوستوں بات کریں گرمیوں کی تو گرمیوں میں کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں ایسے میں بات کرتے ہیں کن خجورہ جسے گوجر بھی کہا جاتا ہے سامان نبھاسہ میں اور وہ اگر ہمارے کان اتیاج میں بھج جاتا ہے تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے دردناک ہوتا ہے اور یہاں تک کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی آتمرکشہ نہ کریں تو کن خجورہ کسی انسان کو کٹ لیتا ہے تو اس کے سرین میں جہر چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی پرکیا جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے ساس نہیں لے پاتا بہت ہی زیادہ پین ہوتا ہے تھکان ہو جاتی ہے اور اس کے ساس انسان کو اندر سے درد بھی لگتا ہے اور سچ بات ہے وہ چپک جاتا ہے تو چھوٹتا بھی نہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ عمر بھلے جائے لیکن چھوٹتا نہیں ہے تو ایسے میں اگر آپ کے کان میں یا آپ کے سری میں چپک جائے تو ترنت سیندھا نمک پانی ملا کر وہاں لگائیں یا تپکائیں کان اتیادی میں جس سے وہ باہر نکل آئے گا مر بھی سکتا ہے یعنی کسی انسان کے انگ سے کن خجورہ چپک جائے تو چینی یا بھورا لے کر اس کے موہ پر ڈالیں ترنت آرام ملے گا اور کن خجورہ کاٹ لیتا ہے اور اس کے لاز کے لئے جلدی درد وغیرہ سانت ہو تو اس کے لئے سیندھا نمک یا برابر ماترہ میں ملا کر کے کپڑے میں چھان لے گائے کے گھل کا لیپ لگا دیں اسے وش کا اثر ختم ہو جائے گا کن خجورہ کاٹ لے تو حلدی دارو حلدی اور سیندھا نمک ملا کر کے لگانے سے بھی لاب ہوتا ہے بسیلے کیڑے برائیا کن خجورہ وچھو کاٹنے پر پیاج کو کچل کر لیپ لگا لینا چھے یہ بہت ہیزل آرام ملتا یہ سبھی کے گھر میں نارملی پایا جاتا ہے کن خجورہ جو یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سڑے گلے پودھے اور گیلی پتیاں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں پھولواری ہے تو بگیچے میں جرور گھوسے ہوں گے کہیں نہ کہیں اور اس طرح سے تھوڑا ساپ سفائی کا گرمی میں ویشیش دھیان رکھیں اور ایک ڈببہ اتیادی رکھیں اس میں اس کی پتیاں وغیرہ ڈالا کریں اور اپنے گھر میں گھر کی نیو کے چاروں اور کیٹ نہ سکا چھڑکاو ضرور کریں سڑیوی گھاس پر بھی چھڑکاو کریں ہٹا دیں ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان ضرور رکھنا چاہیے اور پکشیوں کو آکر شرط کرنے کے لیے پکشیوں کو گھوسلا اتیادی ڈببے میں لگائیں اس سے بھی کن خجورے وغیرہ بھاگ جاتے ہیں کن خجورہ کاٹنے سے بہت ہی درد ہوتا ہے اس سے انسان گھبرا تو جاتا ہے ساتھ میں بکتی بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اگر آپ سیندھا نمک ہے اس کو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کن خجورہ جہاں کار لیں وہاں پیاج بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت ہی رہات ملے گی تو اپنا خیال لگیں یہ تھی چھوٹی سے جانکاری تو کھانا پینہ بستر پر بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ گرمی میں چھنٹیاں وغیرہ بھی کافی ساری ماترہ میں نکلنے لگتی ہیں تو آپ کے کان میں چھوٹیاں بھی کھوچ سکتی ہیں تو ایسے میں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے چھوٹی نکل آئے گی باہر اور دوستر اپنا خیال لکھیں سوست رہیں مست رہیں یشور کا نام لیں شکر کریں اور آپ آنند سے جیئیں ہماری شکر کابنا ہے آپ سبھی کے ساتھ سمسکار